اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں آئی ہوپ کہ سارے ٹک ٹاک ہوں گے سو آج جو پلانٹ لے کے ہیں اس کا سائز ہے پچیس پر پچاس اس میں دو پلان لے کے ہیں دونوں پلان کی ڈیٹیلڈ رنگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے کرتے ہیں پہلے پلان کی ڈیٹیلڈ رنگ یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو پلان ہے ہم نے ہود ڈیزائن نہیں کی ہے ہماری آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم جو ہود کے ڈیزائن کی ہوئے پلان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آگیا ہی ہمارا پہلا پلان پچیس پر پچاس کا اس کا کورڈ ایریہ ہے جو بارہ سو پچاس سکیئر فٹ ہے سب سے پہلے ہمارا آ جاگے مین گیٹ مین گیٹ جو کار پورچ میں دیا ہوئے سامنے آ جائے گا کار پورچ اس کے کار پورچ کا سائز ہے دس فٹ نو انچ بائے پندرہ فٹ نو انچ اس کے لیفٹ سائیڈ بھی آ جائے گی ہماری گیلری ادھر تھوڑے گرین ویڈیو گیرہ لگ جائے گی سو پارکنگ کے سامنے ہمارا آئیں گے اپسٹیپ اپسٹیپ کے سامنے اس کو لو بھی کہہ سکتے ہیں یا لیونگ ایریہ بھی کہہ سکتے ہیں میٹری ہے کہ یہ لیونگ ایریہ ہے سو لیونگ ایریہ آ جائے گا ہمارا لیونگ ایریہ کا جو سائز ہے پندرہ فٹ چار انچ بائے تیرہ فٹ چینچ ساتھ اس کے آ جائے گا کچن ہمارا کچن کا جو سائز ہے بارہ فٹ بائے دس فٹ ربردس یہ کچن دیا ہوئے ایک سٹینڈر سائز سے بھی کافی بڑھا ہے کچن کے باہر کی سائز سے ہی اپسٹیر ہو جائیں گی ادھر سے اپسٹیر ہو جائیں گی سو اس کے ساتھ دیا ہے اوپننگ سٹیر کے ساتھ سٹیر کے ساتھ آ جائے گا ہمارا ٹائلٹ سامنے اس کے بیسن دیا ہوئے ہینڈ واش کرنے کے لیے سو اس کے ساتھ ٹائلٹ آیا جائے گا ٹائلٹ کا جو سائز ہے چار فٹ دس انچ بائے تین فٹ دس انچ اس کے پیچھے اوٹی ایس دیا ہوئے اس کے پیچھے آ جائے گا ہمارا ماسٹر بیڈروم ماسٹر بیڈ کا سائز ہے بارہ بے بارہ بارہ فٹ بائے بارہ فٹ بارہ فٹ بائے بارہ فٹ کے ماسٹر سائز کے ماسٹر سائز بیڈروم کے پیچھے ہمارا آ جائے گا ٹائلٹ اس کا سائز ہے آٹھ فٹ بائے پانچ فٹ یہ ٹائچ باز ہے اور رائٹ سائل پہ آئے گا ہمارا ایک اور بیڈروم اس بیڈروم کا سائز ہے دس فٹ بائے نو انچ بائے بارہ فٹ اس کا جو ایک ڈور ہے وہ پیچھے اوٹی ایس میں دیا ہوئے اس کے لیے جو دونوں بیڈروم ہے اور دونوں جو بات ہیں ان کی اوٹی ایس کے لیے ان کی اپنے کے لیے ان کی وینٹیلیشن کے لیے سوری اوٹی ایس تھی ہو پیچھے ایک اس کا مین ایک ڈور کھلے گا پیچھے اوٹی ایس میں آپ اس کو اید واشنگ ایریا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پیچھے آیا جائے گا ہے کو ٹائلر اس کا ٹائلر کا سائز ہے چھے فٹ بائے پانچ فٹ سو یہ تھا ہمارا پہلا پلین یا اگر ہمارے پاس دوسرا پلین اس پلین کی پلیننگ کچھ اس طرح سے کہ اس میں دو بیڈروم دو اٹیش بات ایک جو بات ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ دیا ہوئے ایک کچن لیونگ ایریا اور کار پورچ ہے اس میں ایک چیز کا زائد کیا گیا ہے کہ ایک ڈرائنگ روم زیادہ دیا ہے اس میں اگر آپ کی ریکوائیمنٹ ایک ڈرائنگ روم اس پلین میں ایڈجیسٹ کرنی ہے تو یہ پلین آپ کو سے ہی سوٹ کرے گا سو اس پلین کی ڈیٹیل ڈرائنگ ہم نزید آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے آجائے گا ہمارا مین گیٹ سو مین گیٹ سے انٹر ہوتی ہی کار پورچ آئے گا ساڑھے بارہ فٹ بائے سولہ فٹ کا بارہ فٹ چینج بائے سولہ فٹ کا کار پورچ آئے گا اس کے لیفٹ سائٹ پہ آجائے گا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے دس فٹ بائے سولہ فٹ ہے سو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک جو ڈور ہے وہ بار سٹریٹ میں دیا ہوئے ڈرائنگ روم کا سو کار پور اور سیڈیاں جو ادھر ساتھ سے ہی مین گیٹ جیسے ہی کھلے گیا ساتھ میں سٹیر اپ ہے اس میں سٹیر جو ہیں سیپریڈ ہے سو جیسے ہی کار پور سے مین انٹرس آئے گی تو مین انٹرس ٹی وی لانچ یا لیمین گرموں میں کھلے گی ڈیمین ان کا جو سائز ہے دس فٹ نو انچ بائے بارہ فٹ ادھر منٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ادھر پن فورٹی فائیو اینگل کا جو فورٹی فائیو اینگل کی دیوار لگا کے ادھر اس حساب سے پلاننگ کی ہوئے ہیں کہ فورٹی فائیو اینگل لگا کے ان کے تینوں کے جو دور ہیں وہ تینوں کے دور اوپن ہوں گے سو فورٹی فائیو اینگل کی جو دیوار لگا کے اس میں بیٹ میں بھی 45 اینگل دیا ہوئے اس میں بھی دیا ہوئے دوسرے بیڈ میں وہ کچھن میں بھی دیا ہوئے یہ آ جائے گا ہمارا ایک بیڈ پیچھے اس بیڈ کا جو سائز ہے دس فٹ نو ہے چودہ فٹ ہے اس کے کارنر پر آئے گا باتھروم بات کا جو سائز ہے پانچ فٹ چار فٹ تین انچ یہ اٹیج باتھروم سو اس کے پیچھے آ جائے گا ہمارا ہنٹیلیشن ایک اور دوڑ دیا ہو اس بیڈ کے پیچھے جانے کے لیے اوپن ایری کے لیے اوپن ایری کو آپ ایسے واشنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سو لیفٹ سائل پہ چلتے ہیں لیفٹ سائل پہ ہمارا جگہ ہے پورٹ بیڈ روم یہ سٹینڈر سائز بیڈ روم ہے اس کا جو سائز ہے بارہ فٹ چودہ فٹ ہے اس کے کارنر پہ بھی بات دیا ہو اٹیج بات اس کا جو سائز ہے چھے فٹ بائے چار فٹ تین انچ ان دونوں بیڈ روم اور دونوں بات کی جو وینٹیلیشن کے لیے پیچھے اوپننگ دی ہوئے اوٹی ایس سو اوٹی ایس کا جو سائز ہے گیارہ فٹ نو ایچ بہے پانچ فٹ تو اس کے ساتھ ہمارا جگہ لیفٹ سائل پہ لیونگ روم کے کچن کچن کا جو سائز ہے ساتھ فٹ تین انچ بہے بارہ فٹ ہے اس کے ساتھ دیا ہوئے ایک بات اٹیج بات جو ہے ڈرائنگ روم کے لیے یہ اس کا سائز ہے چار فٹ بائے چھے فٹ تین انچ کچن بات کی وینٹیلیشن کے لیے اوٹی ایس ایدھر دیا ہوئے دونوں کی جو وینٹو ہیں کچن بات کا سوری وینٹیلیٹر اور کچن کی جو وینڈو ہے اس میں لے گی سو اس کے پیچھے جو بیڈروم ہے بیڈروم کا وارڈروپ دیا ہوا ہے بیڈروم کو یہ تھا ہمارے دونوں پلان مزید ایسے پلان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جلے لئے یہ اور اسی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ